اب باہر کے کنٹریز میں بھی جائے تو وہ انڈیانز پہ پاکستانی سے زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں سلا یہ دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بھے سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ نے بولا انڈیا کا وزٹ کیا آپ نے کب کیا اور کیسے انڈیا کا وزٹ کیا یہ تو ویزا ہی نہیں مل رہا انڈیا تھا نہیں نہیں 2008 میں کیا تھا اچھا کی سلسلے میں آپ کو یہ تو ان میں یونیٹی ہے اور میں نے تو انڈیا وزٹ بھی کیا وہ تو اس لحاظ سے میں نے دیکھا وہ کہ ان میں پھر بھی ہمارے سے زیادہ سورن جن میں کبھی کوئی کمی نہیں رکھتا ہوں اور نہیں تو کیا گذر پہ پاکستانی ریاکشن کے میں نے پارٹ 1 بھی بنایا پارٹ 2 بھی بنایا آپ لوگوں کا بہت پیار ملا اور آپ بولیں گے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے پارٹ 3 بھی بنا دیں سنی پاجی نے تو پاکستان میں جا کے ہیڈپاں پکھاڑی دیا ایسے ہیڈپاں پکھاڑ نے ایک پاکستان کی عورت بھی ہندوستان میں آئی تھی میں بات کر رہا ہوں ایک پاکستانی خاتون کی جو انڈیا آ چکی ہے انڈیا میں رہ چکی ہے اس کے ریلیٹیو یہاں رہتے ہیں لیکن وہ ہے پاکستانی اب یہ پاکستانی خاتون ہندوستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے سب سے پہل مدہ کیا ہے ٹوپک کیا ہے یہ جاننا جیدہ ضروری ہے تب ہی تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی لازٹ ایئر انڈیپینڈنس ڈے کو لے کر انڈیا میں ایک کمپین لانچ کی گئی تھی ہر گرت رنگا کے نام سے جس نے بہت سے ریکارڈ بھی بنائے تھے اس پر ہر گرت رنگا ٹوپوائنٹ زیرو کمپین لانچ کی گئی ہے انڈیا میں اور اس کے اثرات ہمیں انڈیا سائٹ کشمیر میں بہت بڑے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں جبکہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر پبلک پر پبندی لگا دی گئی ہے خاص طور پر سیاسی پارٹیز پر پولیٹیکل پارٹیز پر پبندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اپنے پارٹی فلیگ کے ساتھ پاکستان کا فلیگ نہیں لگا سکتے ہمارے یہاں پہ چالیس کروڑ کا ایک بہت بڑا فلیگ تو چودہ آگست پہ لہرائیا جائے گا لیکن کیا ہمارے ہر گھر میں پاکستان کا پرچم لہرائیا جائے گا تم کو تو فلیگ لگانا نہیں چاہیے 21 بات کی آجاد ہی منا رہے ہو تمہارا بڑے ہے بھائی تم کو تو کیک کاٹنا چاہیے کیک ایک دوسرے کے موہ پہ فیک کے ماننا چاہیے 1947 میں پاکستان کا جنم ہوا تھا آجاد نہیں ہوا تھا آجاد صرف ہندوستان ہوا تھا اور 15 آگست کو پاکستان کی 46 سال گرائے آپ چلتے پاکستان اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام مناحل کیا کرتی ہیں آپ میں ٹیچنگ کرتی ہوں زبردست اچھا جیس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آزادی کا دن آنے والا ہے لیکن پاکستان کی سیاست اگر دیکھیں تو ہم آپس میں اقلافات میں اتنے جگڑ چکے ہیں کہ ہم آزادی کے دن میں بھی سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں پر اگر پاکستان میں بات کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ پارٹی پرچم کے ساتھ پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتے جبکہ انڈیا میں پرابر انونس کیا گیا کہ ہر گھر ترنگا ہونا چاہیے کیا کہیں گے اس کے اوپر نہیں میرے خیال سے تو یہ غلط ہے ایک یونٹی کا دن ہے پاکستان سب کا برابر ہے تو سب کو مل جل کے رہنا چاہیے پنجابیوں سندھیوں بلوچی سب کو مل جل کے رہنا چاہیے یہاں پہ تو لڑائیں گے ہی نہیں ختم ہوتی اس دن پہ تو یونٹی دکھانی چاہیے تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو دوسرے کنٹریز کو دکھائیں کہ ہمارے اندر بھی یونٹی ہے اور پاکستان سب کا برابر کا ہے آپ جو بول رہے ہیں وہ بحث کے لیے سننے کے لیے اچھا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے اگر انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ جو ہر گھر ترنگا ہے اس کی بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو شکروع سے وہاں پہ ہر گھر پہ ترنگا لگا نظر آ رہا ہے ہمیں جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گی کہ وہ ہر جگہ ہر گھر ترنگا لگا رہے ہیں ان میں یونٹی ہے یا کیا یونٹی ہے ان میں کافی جتنا نظر آتا ہے جتنا دیکھا ہوا ہے تو ان میں یونٹی ہے اور میں نے تو انڈیا وزٹ بھی کیا تو اس لحاظ سے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ان میں پھر بھی ہمارے سے زیادہ میں بھی یونٹی ہو اندر کے معاملات تو اتنے نہیں پتا اس لئے وہ ترقی کر رہے ہیں اور آگے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور ہم جو اپنے لڑائی جھگروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ مودی صاحب کا بیان بھی تو دیکھا ہے نا انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ آپس میں خود ہی لڑیں گے ہمیں تو ان کو گلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود ہی ایک دوسرے کو کریں گے ہم اپنے ترقی کریں گے دیا تھا اس نے آج اپوزیشن پاور میں آگئی ہے تو اس نے عمران خان کو دیوار میں لگا دیا عمران خان جیل میں بند ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دیکھیں ہمارے یہاں پہ سیاست ہر کنٹری میں ہوتی ہے لیکن ایسے دنوں میں ازادی کا دن ہو یا اس لیے سپیشل ڈیز پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہی آپ نے بولا انڈیا کا ویزٹ کیا آپ نے کب کیا اور کیسے انڈیا کا ویزٹ کیا یہ تو ویزا ہی نہیں مل رہا آپ کے ریلیٹیوز انڈیا رہتے ہیں کون سی سٹی میں یا کون سی سیڈلی میں دلی میں کیا وہاں کے اگر کنڈیشن اگر دلی اور لہور کہا جاتا ہے سیم سیم ہے مطلب کہا جاتا تھا اب وہاں کی اور یہاں کی ڈیویلپمنٹ میں کوئی فرق آپ بتا سکتی ہیں کوئی فرق ہے ڈیویلپمنٹ میں وہاں پہ انفرسٹرکچر وہاں پہ جو بیلڈنگز ہیں وہاں پہ ہاتھ سور پہ رول اور ریگولیچن کی بات کریں رول اچھے ہیں سب سے پہلے تو رات کو مارکٹ جلدی بند ہو جاتی ہیں رات کو جلدی سونا سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ تو یہ اب کریم مارکٹ میں ہے ہم یہ پوری رات کھلی رہے گی اب سپیشلی اس ایونٹ پہ ویسے مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا یہ جو آپ جو کرتے ہیں ان کے بعد رات کو ٹائم ہوتا ہے تو کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں کیوں نہیں اچھا بات نہیں یونٹی ہے اب ہمیں اندر کی بات اتتی تو نہیں آپ نے تو جو دیکھا جو سروے کیا آپ نے تو وہی بات کرنی ہے اور نو ڈوٹ وہاں پہ بھی بہت سے ایشوز ہوں گے وہاں پہ بھی اپوزیشن ہے وہاں پہ بھی پارٹیز ہیں آپس میں اختلافات ہوں گے لیکن ایس دنوں میں وہ یونٹی دکھاتے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی پانچ کی بڑی ایکانومی بان چکے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز انڈیا میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں انڈیا کے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہیں ایسی ہے اب باہر کے کنٹریز میں بھی جائیں تو وہ انڈینز پہ پاکستانی سے زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے دیکھیں ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں ایڈوکیشن سسٹم کا فرق ہمارے میں یونٹی کیوں نہیں آرہی ایڈوکیشن کا تو مجھے نہیں لگتا کہ فرق ہے آپ تو ٹیچر ہیں ہاں جی ایڈوکیشن کا تو مجھے نہیں لگتا کہ فرق ہے ایڈوکیشن تو ہماری محل سے زیادہ اچھی ہے یہی تو قیامت ہے بلکل صحیح بول رہی ہے مطرمہ پاکستان کی ایڈوکیشن ہندوستان سے زیادہ اچھی ہے آپ بھی چوکیے مت کیونکہ ان کے بعد جو ٹیکنولوجی ہے ایک بٹن دباؤ سیدھا بہتر اوروں کے پاس جاؤ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کیا اسکرم نکال رکھے انہوں نے واہ اچھا زبردہ زبردہ چلے آپ کی اپینین ہے ایزے ٹیچر کیا کہنا چاہیں گی ہم اپنے بچوں کو یونٹی میں مطلب پاکستان کو کیسے آج کل یہ بچوں کو نا انفرمیشن ہی نہیں ہے کچھ صحیح سے پتا ہی نہیں ہے اب یہ بچوں کے لیے میں شاپنگ کرنی تھی تاکہ ان کو جا کے کچھ بتاؤں اور ان کو اپنے سکول کے جو بچے ہیں ٹیچر تو ان کو بتایا جائے تھوڑا بہت بلکل جی ایسے ٹیچر ہونی چاہیے دیکھیں اور یہ پیسے بچوں سے لے گیا یہ خود ہی دوں گی ان کا پلے کراؤں گی پھر ان سے تھوڑا ان کو انفرمیشن دینا ضروری ہے آج کل تو سکول میں بھی انفرمیشن ہی ہوتی ہالیڈے کر دیتے ہیں پہلے تو پلے ہوتے تھے ساری انفرمیشن دی جا دی تو اب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا کیسے ہوا میں ایسی ٹیچرز کو یا ایسے ٹیچرز کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پراپر اپنے پاس ہے اپنی جیب سے پیسے لگا کے بچوں کے لیے یہ ازادی کے دن کے حوالے سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور انہیں نالیج دیں گے ہسٹری کے بارے میں لیکن آپ سے لاسٹ میں یہی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نالیج دیں جو آپ انہیں ہسٹری بتائیں وہ سچی ہسٹری بتائیے گا وہ ہسٹری نہ بتائیے گا کہ جو ہمیں اپنے ہی مطلب کے لیے بتائی گئی ہے اور وہ آگے نفرت ہیں جس کی وجہ سے پھیلے بلکل ایسے ہی ہے یہ ریپورٹر تو بلے کتنی پوجیٹیو باتیں کرے اور کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کرے پاکستانی موطرمہ کو کھڑی کھوٹی ہے آپ بھی سنا دیجئے آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلٹیڈ ویڈیو لاتے رہے جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام